ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ہمارے پرکاش اور پوجہ آج کل بہت پریشان ہیں وہ ایک کاؤنسلر سے بھی ملے ہیں اس کی وجہ ان کی نو سال کی بیٹھی دیپا دیپا دن بہ دن زدی ہوتی جا رہی ہے جس چیز کی زد کر لے پوری کر کے ہی مانتی ہے کئی بار اس کی زد کے کارن اس کے پیرنس کو یعنی پرکاش اور پوجہ کو عجیب و غریب حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہیں بھی زد پکڑ دیپا سڑک پہ لیٹ جاتی ہے پریشان ہو کر پرکاش اور پوجہ نے یعنی دیپا کے پیرنس نے کاؤنسلر سے بات کی اتنی چھوڑی بچی کی زد دیکھ کر کاؤنسلر بھی حیران ہو گئی دوستو دراصل آج کے دور کے بچوں میں بہت سی سمسیہ ہیں ان بچوں کی سمسیہوں کی مکھے وجہ ہے ان کا بڑھتا ہوا اکیلا پن اور کمیونکیشن گیپ بہت سی وجہ ہیں جو ان کے خراب عادتوں اور غلط ویہوار کے پیچھے ذمہ دار ہوتی ہیں آپ دیپا کو ہی دیکھ لیجیے نو سال کی ہے سکول جاتی ہے لیکن بہت زدی ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیں پرکاش اور پوجہ آج کل بہت پریشان رہتے ہیں ان کی نو سال کی بیٹی دیپا دن بہ دن زدی ہوتی جا رہی ہے جب تک اس کی مانگ پوری نہ کر لیں وہ اپنی زد کبھی نہیں چھوٹتی اب اس کا حل کیا ہے دوستو دیپا کی سمسیہ کی جڑ میں اس کے ماتا پتا ہی ہیں کیونکہ ماتا پتا اس کا غیر ضروری انعوش شک دولار کرتے ہیں اسے پیمپر کرتے ہیں جب کبھی وہ کسی چیز کی مانگ کرتی ہے تو وہ پوری کر دیتے ہیں اب بچی دیپا سمجھ گئی کی وہ روئے گی چیخے گی تو مان باپ اس کی ہر مانگ پوری کر دیں گے دوستو یاد رکھیں کہ کوئی بچہ جن سے ایسا نہیں ہوتا سمیہ اور پرورش کے طریقے بچے کے وقتیت وقت نرمان کرتے ہیں شروع سے ہی اگر پیرنٹس اپنے فیصلوں پہ اٹل رہنے کی کوشش کریں تو بچے زدی نہیں بنیں گے اگر آپ کسی بات پہ نہ کہہ دیتے ہیں تو اس نہ پہ ڈٹے رہیں یہ نہیں کہ نہ کرنے کے بعد اسے ہاں کر دیں دوستو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ بچہ بہت چالاک اور سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے مادہ پتہ کی عادت کو سمجھ کر فائدہ اٹھانا جان جاتا ہے مان لیجے کہ بچہ نورلز یا چپس کھانے کا شوقین ہے اور آپ اسے صحت کی قارن نورلز یا چپس بار بار دینا نہیں چاہتے ہیں تو اسے سمجھائیے سیدھے نام مت کریے اسے کہیے کہ ہفتے میں ایک بار من پسند چیزیں ملیں گی لیکن تب جب آپ وہ سب کچھ کھائیں گے جو گھر پہ بنا ہے نیم توڑنے پہ اسے سزا کے روپ میں دو ہفتے من پسند کھانے سے ونچت رکھ بچہ خود جان جائے گا کہ اس کی غلطی کہاں ہے دوستو آپ اس صلحہ کو مان لیجیے اسے امپلیمنٹ کریے اور پھر دیکھئے آپ اپنے بچوں میں کتنا بدلاو پاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو آج کے دور میں بچوں کی سمجھ سیاں کی مکھے وجہ ہے ان کا بڑھتا ہوا اکیلاپن اور کمیونکیشن کیپ بہت سے قارن ہیں جو ان کی خراب عادتوں اور غلط ویہوار کے پیچھے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو سمجھداری سے حل کرنا ہی ہماری ضرورت ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن کسی نہ کسی سمجھ سیاں کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا آج کا دور ہی ایسا ہے کہ بچے پہلے کی تلنا میں کہیں زیادہ سمجھ سیاں گرست ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اور اس پہ حل کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو بچے پہلے کی تلنا میں آج کل کہیں زیادہ سمجھ سیاں گرست ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے ایکل پریوار نیوکلیو فیملیز اب جوائنٹ فیملیز کا زمانہ نہیں رہا جوائنٹ فیملیز ٹوٹی جا رہی ہیں ایکل اور سیمت پریواروں کے چلتے سب سے بڑی سمجھ سیاں جو آ رہی ہیں وہ ہے شیئرنگ کی اپنے جذبات شیئر کرنے کی ایک دوسرے سے اپنے ویچار اپنے خیال اپنے جذبات بتانے کی اور شیئر کرنے کی اکیلے رہنے کے قارن بچے جلدی اپنی چیزیں کسی کے ساتھ نہیں بانٹتے دیرے دیرے یہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے اتنی میچور ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ اکیلے رہنے کو مجبور ہو جاتا ہے یہ اکیلہ پن اس کے لیے ہمیشہ گھاتک ہوتا ہے اب اس سمجھ سیاں کا حل کیا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ شیئرنگ سیکھے تو سب سے پہلے آپ کو اس کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہوگی جہاں بچہ اکیلا ہوتا ہے وہیں ایک آدھکار کی بھاونا پنپتی ہے ایسے ہمیں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ مل کر چیزیں بانٹنا سیکھیں جیسے اگر آپ اس کے لیے چوکریٹ لا رہے ہیں تو اسے دیتے ہوئے ایک ٹکڑا اپنے لیے مانگیں اسے پیار سے سمجھائیں کہ مل بانٹ کر کھانے سے ہی پیار بڑھتا ہے دوستو آج کے بچے کی سب سے بڑی سمجھا ہے ایک آگرطہ کی وہ گھنٹوں کمپیٹر گیم کھیلتے ہوئے سمیں بتا دے گا لیکن اپنے سکول کے کام یا گھرے لو کام کو من لگا کر نہیں کرے گا کیا آپ نے یہ بات اوبزورب کی ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس بات سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بچے کے ساتھ ایک آگرطہ یعنی کانسنٹریشن کی کمی نہیں ہے مسئلہ اس کی مرضی کا ہے جس کام میں اس کی روچی ہے اس کا انٹریسٹ ہے وہ اس پہ کتنا بھی سمیں لگا سکتا ہے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دماغی سجگتہ کے ساتھ انگلیوں کی تیز گتیویدھی بھی کام کر رہی ہوتی ہے دونوں کا تارمیل بہتر ہونے پر ہی بچہ گھنٹوں بتا دیتا ہے آپ کو دوستو کرنا یہ ہے کہ سمیں نشجد کر دیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں ایک اچھا کام کرنے پر ایک من پسند کام کرنے کی اس بچے کو چھوٹ دیں اب دیکھئے کہ وہ کیسے فٹا فٹ اپنے کام ختم کر لے گا یوں بھی ویڈیو یا کمپیٹر پر زیادہ سمیں بتانا پیرنس کے لیے چنتا جنک ہوتا ہی ہے کبھی کبھی دیکھئے کہ بچہ کس سائٹ پر کتنا سمیں بتا رہا ہے کیونکہ دوستو بچے نا سمجھ ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط انہیں گائٹ کرنے والے بھی ان کی طرح ہی نا سمجھ بچے ہی ہوتے ہیں اس لیے بچے کے ساتھ کوالٹ ہی سمیں بتائیے برابر بات چیت کرتے رہیے بچے کو سمجھنے اور اسے صحیح راہ دکھانے کا یہ بہتر طریقہ ہے دوستو یہ ہے بچوں کی خراب عادتوں کے سمارٹ حل یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کئی لوگ مانتے ہیں کہ پیسے کی قدر نہ کرنا آج کی پیڑھی کی سب سے بڑی سمجھیا ہے مثلا راہل ہر روز ایک نئی چیز یا تو کھو کر آتا ہے یا توڑ کر آتا ہے اب اس پہ حل کیا ہے دوستو ایک تو وہ ماتا پتا کا اکلوتا بیٹت اس پہ ماں باپ ورکنگ ہیں کام کاجی ہیں مانگنے سے پہلے راہل کی ہر اچھا پوری ہو جاتی ہے گھر میں سامان کی گنتی ہی نہیں ہے اس لیے راہل کو قدر نہیں ہے دوستو آپ ہی سوچیں اگر راہل کے پیرنٹس سیمت طریقے سے بیوار رکھتے تو یہ حالات آتے ہی نہیں اب آپ کو کندہ کیا ہے آپ پیار سے راہل کو بٹھائیے اور اسے سمجھائیے کی پیسے کی خیمت کیا ہے ہر چیز کتنی مشکل سمجھتی ہے دوستو بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے لیے یہ سامان سپنے کے سمان ہے اور ایسا نہیں کی پیار سے سمجھانے پہ راہل یا کوئی بھی بچہ نہیں سمجھے گا بس آپ اسے باتیں کریے اس میں وشواس رکھیے اس پہ بھروسہ رکھیے اور اسے پیار سے سب ایکسپین کریے اور پھر دیکھئے راہل کیسے پیسوں کی قدر کرنا سیکھتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ نے اوبزورو کیا ہے کہ بچے اپنے ریزلٹ اور سکول ایکٹیوٹیز کو لے کر اکثر جھوٹ بولتے ہیں بہت سے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بنا کارن جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کی عادت بن چاہتی ہے اب شوین کی ہی مثال لیجی شوین کی ریچر کے بار بار کہنے پر بھی وہ اپنے گھر پہ کچھ نہیں بتاتا کلاس میں ہوئے ٹیسٹ پیپر کو وہ خود سائن بنا کر واپس کر دیتا ہے یہاں تک کہ ڈائری میں دیئے نوٹ پہ وہ ممی کے سائن کر دکھا دیتا ہے شوین کی ٹیچر حیران ہوتی ہے کہ کیسے مام آپ ہے جو کوئی رییکشن دیتے ہی نہیں لیکن پتہ کرنے پہ اصلیت سامنے آگئی یہ بڑی سمجھیا ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنے ریزلٹس اور سکول ایکٹیویٹیز کو لے کر اکثر جھوٹ بولتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں دوستو جب پہلی بار بچے کو جھوٹ بولتے دیکھیں تب ہی اس پہ کڑی ایکشن لیں اسے اندیکھا نہ کریں نہ ہی اسے بچپنا مان کر ڈھال دیں یہیں سے جھوٹ بولنے کی عادت develop ہوتی جاتی ہے دوسرا سب سے بڑا کارن ہے کہ شوین کے ماں باپ کبھی پیرنس ٹیچر میٹنگ میں نہیں چاہتے سکول میں کیا چل رہا ہے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس کی ڈائری اور نوٹ بک بھی کبھی چیک نہیں کرتے جب اصلیت سامنے آئی تو بھید کھلا اس لئے یہ ضروری ہے دوستو کی پیرنس ٹیچر میٹنگ ضرور اٹھینڈ کریں ہر مہینے ہونے والے اس میٹنگ کے ذریعے آپ ٹیچر کے ٹچ میں رہیں گے اور بچے کی ایکٹیویٹیز کو بھی چاند پائیں گے یہ کانٹیکٹ بنا رہنا بہت ضروری ہے تاکہ بچہ سہی ڈھنگ سے وکسط ہو اور اس پہ اچھے سنسکار ہوتے جائیں ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج کل بچوں کی ایک اور بڑی سمسیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بچے آج کل سوشل نہیں ہیں ساماجک نہ ہونا بھی ایک سمسیا ہے جو آج کی پیڑھی کے بچوں میں تیزی سے وکسط ہو رہی ہے فانکشنز یا پریچیتوں سے دور ہے نہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی سے بات نہ کرنا آج کے بچوں کی کامن سمسیاں ہیں یہ پرابلم اکثر پایا جاتا ہے کئی بچوں میں پایا جاتا ہے اب بچوں کو سوشل کیسے بنائیں کیسے وہ اپنے رشتہ داروں سے پریچیتوں سے باتیں کریں ان سے انٹریکٹ کریں ان سے میل جول پڑھائیں یہ دوستو بچہ آپ کا بھوشش ہے اس لئے اس پہ کیول پیسہ نہیں سمیہ بھی لگائیے اسے سمجھئے اور سمجھائیے یاد رکھئے کی مضبوط اور صحیح نیم پہ ہی بلند امارت کھڑی ہوتی ہے یہ باتیں ہو رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ساماجک نہ ہونا بھی ایک سمسیا ہے جو آج کی پیڑی کے بچوں میں دیزی سے ڈیویل اپ ہو رہی ہے وہ فنکشن سے دور رہتے ہیں پریچیتوں سے بات نہیں کرتے اپنے دوستوں سے ہی باتیں کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے دوستو بچپن سے بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے اگر اس نے اپنے ماں باپ کو لوگوں سے ملتے جلتے دیکھا ہے تو اس کے لیے یہ ایک عام بات ہے لیکن اس نے یہ سب نہیں دیکھا تو اسے کہاں سے اس کی عادت پڑے گی اگر پھر بھی اس میں ملنے جلنے کی بھاونہ نہیں ہے تو اسے موٹیویٹ کریے اسے سنچھائیے اس کے لیے سب سے مہتپون قدم ہوگا کہ آپ اس کے دوستوں سے ملیے ان سے باتیں کریے ان سے دوستی کریے ہو سکے تو اس کے دوستوں کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کریے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ کس طرح کے لوگوں کے بیچ رہتا ہے جب وہ آپ اپنے دوستوں سے ملتے جلتے دیکھے گا تو خود بھی اس بھاونہ کو سمجھے گا اور آپ کا انکرن کرے گا آج کام کاجی ہونے سے زیاردر کپلز کی ساماجک زندگی سوشل لائف ختم سی ہو رہی ہے پھر بھی ہفتے میں نہ سہی مہنے میں ایک آت دن آپ سب سے ملیں دوستوں سے رشتہ داروں سے پرچیتوں سے ملیں اور بچے کو بھی لے جائیے اور انہیں دکھائیے کہ سوشل لائف کتنی ضروری ہے اور اسے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے بچہ آپ کی بات سمجھ بائے گا کیونکہ بچہ آپ کا انکرن کرتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستوں مانا جاتا ہے کہ آج کل کے بچوں میں ہنسہ اور گصہ دونوں ہی بے کابو ہو رہے ہیں اس کے لیے بچوں کو بچپن سے ہی ایسے کھیلوں اور کھیلونوں سے دور رکھیں جن میں وائولنس ہو ہنسہ ہو جن فلموں میں ہنسہ ہو وائولنس ہو ان فلموں سے بچوں کو دور رکھیں ان فلموں کا بچوں پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے ان کے رول موڈل یعنی پیرنس کو بھی سیمت ویہوار رکھنا ضروری ہے اگر لگے سمسیہ نیانترن سے باہر ہے تو کسی کاؤنسلر کی مدد لینے میں سنکوچ نہ کریں بچوں کو سمجھائیں ان سے بیار سے باتیں کریں انہیں وائولنس سے دور رکھئے اور جن کھلونوں میں یا جن گیمز میں وائولنس ہے ان سے بچوں کو دیفنٹلی دور رکھیں کیونکہ ان ٹوئیز کا ان گینز کا بچوں پہ گہرا اثر ہوتا ہے ان کا ایک نظریہ بن جاتا ہے ان کا ایک مائنسٹ بن جاتا ہے ان باتوں کا دھیان آپ ضرور رکھیں دوستو یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشید دوستو کوئی بھی بچہ جن سے زدی نہیں ہوتا سمیں اور پرورش کے طریقے اس کے پسنیلیٹی کا نرمان کرتے ہیں شروع سے ہی اپنے فیصلوں پہ اٹل رہنے کی کوشش کریں اگر کسی بات کی نہ کر دیں تو اس پہ ڈڈے کا اور سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے ماتا پتا کی عادت کو سمجھ کر فائدہ اٹھانا جان جاتا ہے فرض کریے کہ بچہ نورل سے چپس کھانے کا شوقین ہے اور آپ اسے صحت کے قارن نہیں دینا چاہتے تو اسے سمجھائیے سیدھے نامت کریے اسے کہیے کہ ہفتے میں ایک بار کے روپ میں دو ہفتے من پسند چیز کھانے سے ونچت رکھئے وہ خود جان جائے گا کہ اس کی غلطی کہاں ہے دوستو دراصل سبھی سکولز میں سکل مینجمن کی کلاسز چلانے چاہیے اس کے ذریعے بچوں کو اپنے گسے پر کنٹرول رکھنا اور کئی مینجمن سکلز سکھائے جانے چاہیے کیونکہ یہ بہت فائدے مند ہے اور فائنلی دوستو بچہ آپ کا بھرشہ ہے اس لئے اس پہ کیول پیسہ نہیں سمیہ بھی لگ اسے سمجھئے اور سمجھائیے یاد رکھئے دوستو کہ مضبوط اور صحیح بنیاد پہ ہی بلند امارت کھڑی ہوتی ہے اور جہاں بچوں کا سوال آئے تو ہمیشہ اپنے دل کی بات سوئے کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا بھائی ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب رات ری شب خیر